اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شہداء کربلا کی جو فیرست آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کر رہے ہیں اس میں آج ہم نے پہلے نمبر پر جس شہید باوفا کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں حضرت زہیر ابن قین اچھا زہیر ابن قین ابن قیس البجلی یہ بجلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور زہیر ان کا نام ہے قین ان کے والد کا اور قیس ان کے دادا کا ان کی حیثیت جو ہے وہ شہداء کربلا میں ایک منفرد حیثیت ہے اور ان کی زندگی کی بقا اور ان کا قربلا میں پہنچ جانا پروردگار عالم کا ایک خصوصی انتظام نظر آتا ہے یعنی اگر ان کی زندگی میں یہ صورتحال نہ ہوتی تو یہ بھی کربلا تک شاید زندہ نہ رہتے لیکن جس طرح تمام شہداء کربلا کو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی طرح کربلا تک پہنچایا اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خصوصی انتظام کیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ بہت سے شہداء کا تعرف کرانا ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک شہید کے اوپر زیادہ وقت نہ دیں لیکن بعض امور ایسے ہیں جو کہ اپنے اندر یا اپنی نویت میں ایسے ہیں کہ اس کو بیان کرنا اور اس کی تفصیل میں جانا جو ہے وہ کسی حد تک ضروری ہو جاتا ہے تو یہی صورتحال حضرت زہیر ابن قین کی دیئے تو اس لئے ہم ان کی جو سوان حیات اور ان کے جو کربلا سے متعلق معاملات ہیں ان کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہیر قین کے بارے میں تھوڑے بہت اشتباہات لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور موجودہ دور کے ایک معروف عالم نے ایک مرتبہ اپنی تخریر میں اب سے کچھ عرصے پہلے ہے یہ فرمایا تھا کہ کربلا میں امام حسین کے جانساروں میں ایک سننی جانسار بھی تھا اور جس کو انہوں نے زہیر قین کی طرف اشارہ کیا تھا تو اب ہم یہ چاہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ موصوف نے یہ بات جو کی وہ کس وجہ سے کی نیک نیعتی سے کی بد نیعتی سے کی ہم تمہتے ہیں نیک نیعتی سے ہی کی ہوگی بارال یہ کہ اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قسم کے اشتباہات قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کی باقیدہ ایک وضاحت کر دیں صورت یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے جس اہد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں پندرمی صدی میں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں سیکڑوں کی تعداد میں فرقے ہیں کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو عقائد کی بنیاد پر ہیں کچھ فرقے وہ ہیں کہ جو عامال اور معاملات یعنی فقی امور میں ہیں اور ان میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث کہتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے پھر مقلدین میں بھی کوئی شافعی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی ہے کوئی حنفی ہے وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کسی اور نام سے پہچنوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آج پندرمی صدی میں ہے اور فرقوں کا عالم اسلام میں بننا جو ہے وہ نظریاتی اختلافات تو ہم کو پہلی صدی میں اہد امیہ میں جو ابتدائی زمانے میں خلفاء سلاسہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی تھی اور ہر قسم کی اخوام عالم اسلام میں آگئی تھی تو نظریاتی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے اور فرقے بننے لگے تھے لیکن اس وقت جو فرقے بنتے تھے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو اس فرقے کی حیثیت سے متعرف نہیں کراتے تھے بلکہ اپنے نظریات کے مطابق لوگ ان کو اس خیال کا حامی سمجھتے تھے جیسے فرقے قدریہ تھا فرقے جبریہ تھا فرقے مرجیہ تھا اس طریقے سے مختلف فرقے جو تھے وہ بننے لگے تھے لیکن بنی امیہ کا اہد ختم ہونے کے بعد جو زمانہ آیا وہ تھا بنو عباس کا اور بنو عباس کی حکومت بہت طویل حکومت تھی بنو عباس کے جو بادشاہ تھے ان کا مذہب ایک بلکل الگ مذہب تھا جو کہ معتضلہ مذہب کہلاتا تھا اور معتضلہ مذہب اب دنیا میں تقریباً ناپید ہو گیا ہے لیکن بنو عباس کے زمانے میں عالم اسلام کا سرکاری مذہب بھی معتضلہ تھا اور بہت زیادہ سختی سے معتضلہ مذہب جو تھا اس کو رائج کیا گیا تھا اگر کوئی معتضلہ مذہب کو قبول نہ کرے تو اس کو غیر مسلم سمجھا جاتا تھا اور وہی سلوک کیا جاتا تھا جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب معتضلہ اب معتضلہ کے عقائد کیا تھے وہ ہم اس وقت ظاہرے کے ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم بیان کریں لیکن ان کے عقائد میں ایک چیز یہ تھی کہ دین کو سمجھنے کے لیے انسان کو عقل استعمال کرنا پڑتی ہے عقل سے دین کو سمجھا جاتا ہے تو یہ ان کے نظریات میں ایک نظریہ تھا وہ اللہ کو عادل بھی مانتے تھے اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں ان کی جو عام مسلمان نہیں مانتے لیکن بارہر ایک چیز یہ بھی تھی تو جب ان کا زوال آنے لگا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا معتضلہ عالم تھا جس کے ایک شاگر تھے اب الحسن اشعری یہ اب الحسن اشعری جو تھے انہوں نے اپنے استاد سے انحراف کیا اور معتضلہ فرقے کی نفی کرنے کے لیے یا معتضلہ فرقے کو غیر حق حق سے باہر باطن باطل ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ ایک نظریہ پیش کیا کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے بلکہ دین کا مطلب سنتِ رسول ہے لہٰذا اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت پر عمل کرنا پڑے گا عقل سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے معتضلہ کے مقابلے میں ایک فرقہ قائم کیا جسے ہم فرقہ اشائرہ بھی کہتے ہیں انہوں نے معتضلہ کی مخالفت میں بجائے عقل کے سنت کو بنیاد بنایا اور اس اعتبار سے یہ لوگ اہل سنت کہلائے تو اس طریقے سے یہ اہل سنت جو تھے یہ دراصل معتضلہ کے مقابلے پتے ہیں شیعہ سننی کوئی چیز نہیں تھی یعنی شیعوں کے مقابلے پر سننی نہیں تھے یہ جو تھے اہل سنت کے معتضلہ کے مقابلے پر تھے معتضلہ کے مقابلے پر وجود میں آئے تھے اب بعد میں اس کی شاخیں بنیں بعد میں بہت سے چیزیں بنیں پھر اہل سنت والجماعت کی اسطلحہ استعمال ہوئی اہل سنت جسے آج آپ سننی کہتے ہیں یہ دوسری صدی کے بعد کی بات ہے اچھا اب صورت یہ ہے کہ واقعہ کربلہ جو پیش آیا تھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اہد کے ختم ہونے کے پچاس سال بعد پیش آیا یعنی اسے پچاس سال کا عرصہ ہے رسول اللہ کا اہد ختم ہوئے اور واقعہ کربلہ ہوئے اب مسلمانوں کی تاریخوں میں اور جو شواہد ہمارے پاس کتابوں میں ملتے ہیں اس کے مطابق واقعہ کربلہ کے وقت عالم اسلام میں کموں بیش پچاس صحابہ موجود تھے صحابہ کا مذہب سنی متضلہ اشائرہ اہل حدیث اس قسم کا کچھ نہیں تھا اچھا اس کے بعد جو کربلہ کا اہد تھا پچاس کے قریب تو صحابہ تھے اور باقی جتنے مسلمان تھے جتنے عالم اسلام میں مسلمان تھے وہ سب مسلمانوں کی تعریف کی روح سے تابعین تھے تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو دیکھتا ہے جس نے صحابہ سے فیض حاصل کیا یا نہیں بھی کیا کم سے کم صحابہ کا اہد دیکھا اس کو کہتے ہیں تابعین تو کربلہ کا واقعہ جس زمانے میں پیش آیا اس زمانے میں عالم اسلام میں یا صحابہ تھے یا تابعین تھے اس کے عرابہ کوئی نہیں تھا تو اب صحابہ اور تابعین جو تھے ان میں نہ سنی تھے نہ متضلہ تھے نہ اشائرہ تھے کچھ نہیں تھے وہ صحابہ اور تابعین تھے لہٰذا اس اہد میں کسی کو سنی کہنا کسی کو اہل حدیث کہنا کسی کو شافعی مالکی کہنا کسی کو بریلوی کہنا کسی کو دیوبندی کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس زمانے میں یا صحابہ تھے یا تابعین تھے تو صحابہ اور تابعین کا اہد تھا وہ جس میں واقعہ کربلہ پیش آیا اچھا اب اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اس اہد کے کسی فرد کو سنی کہنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا سنیت کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں اب ہوا یہ کہ اہدِ رسالت میں جو افراد مسلمان تھے صحابہ کی تعریف میں آتے تھے اس میں مختلف خیالات مختلف افکار مختلف قسم کی ان کی مذہبی کیفیات تھی جن کو ہم نے آپ سے چند ہفتے پہلے گفتگو کی تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہیں اللہ نے مومن کہا کچھ وہ تھے جنہیں مسلم کہا کچھ وہ تھے جنہیں مومن یا مسلم کچھ نہیں کہا بغیرہ بغیرہ تو اس وقت اس قسم کی صورتحال تھی وہی صورتحال رسول اللہ کے بعد بھی باقی رہی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو بن عمیہ کے بہیخات کچھ وہ تھے جو علی رسول کے بہیخات تو اس میں اس وقت کوئی ایسی مذہبی تفریخ نہیں تھی سوائے نظریاتی تفریخ اس کے بعد ایک صورت یہ ہوئی کہ جب امیر المومنین اللہ علیہ السلام کا زمانہ خلافت ظاہری آیا تو آپ کی خلافت ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے قائم نہیں کی تھی جو آپ کے ایسے شیعہ تھے کہ آپ کو خلیفہ بلافظ مانتے تھے آپ کو نفس رسول مانتے تھے آپ کو زمین پر اللہ کی حجت مانتے تھے ان لوگوں نے تو خلافت نہیں قائم کی تھی خلافت کس نے قائم کی تھی جو اس سے پہلے تین خلافہ کو مان رہے تھے اب انہوں نے حضرت علیٰ کی بیعت کر لی تھی کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے حضرت علیٰ کو بنایا تھا صرف شیعہ اتنے ہوتے تو پہلے ہی نمبر بنا لی تھے تو ان لوگوں نے بنایا تھا کہ جو عام مسلمان تھے اس سے پہلے تین خلافہ کو مان چکے تھے تو اب وہ حضرت علی کو اپنا چوتھا خلیفہ راشد سمجھتے تھے اور ان کے مخالفین کو باغی سمجھتے تھے لہذا ان کے مخالفین جو تھے بنومیہ خاص طور سے ان کے خلاف وہ جنگ میں حضرت علی کے ساتھ تھے تو یہ سمجھ کے ساتھ نہیں تھے کہ ہم کسی حجت خدا کے ساتھ ہیں یا ہم خلیفہ رسول کے ساتھ ہیں وہ ہی سمجھتے تھے کہ جیسے پہلے تین خلاف تھے اب چوتھ ہی ہیں اس طریقے سے وہ حضرت علی کے ساتھ تھے تو اس اعتبار سے ان کے نظریات وہ تھے جو آج عام مسلمانوں کے ہیں لیکن لفظ سننی اُز زمانے میں ان کے لئے بھی استعمال نہیں ہوتا آپ کو شیعہ معویہ نہیں کہتے تھے کیونکہ دین میں ایک تھوڑا سا روحانی تقدس بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعہ معویہ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو عثمانی کہتے تھے خلیفہ سویم سے اپنا رشتہ قائم کرتے تھے اور وہ لوگ جو حررت علی کے ساتھ لگا رہے تھے اب اس میں دو طرح کہتے ایک وہ جو حررت علی کو اپنا پہلا امام آقا و مولا حجت خدا سمجھتے تھے ان کی تعداد ظاہر کم تھی ہمیشہ سے اور وہ لوگ جو حررت علی کو چوتھا خلیفہ سمجھ کے حررت علی کے ساتھ میدان میں موجود تھے ان کے مخالفین سے لڑ رہے تھے ان کو باغی سمجھ رہے تھے وہ بھی اس زمانے میں شیعان علی کہلانے لگے اب وہ شیعان علی یہ والے شیعان علی نہیں تھے بلکہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے اور ان کے مخالفین کو باغی سمجھ 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 اعتبار سے اب اور دوسرا فرقہ وہ تھا جو اس مانی کہل ہے تو اب یہ اسطلح جو ہے یہ کربلا کے زمانے میں عام تھی اس وقت کسی کو شیعہ علی کہا جاتا تھا کسی کو اس مانی کہا جاتا تھا تو اب اگر ہم کسی کو اس زمانے میں اس مانی کہیں تو وہ سننی نہیں ہے بلکہ وہ اس زمانے کی اسطلح میں وہ شخص ہے جو بنو میا کے کیمپ میں تھا امیر الممنین کے کیمپ میں نہیں تھا تو یہ بات اب آپ نے واضح طور پر سن لی اور ہم نے اس وضاحت کو اس لیے کیا کہ لوگوں کو آئندہ بھی کسی کی گفتگو سن کے یہ پریشانی نہ ہو کہ کون کیا تھا بس یہ یاد رکھیں کہ کربلا کا واقعہ جب پیش آیا تو یا صحابہ تھے یا تابعین تھے اور صحابہ اور تابعین میں یا شیان علی تھے یا عثمانی تھے ٹھیک ہے بس یہ بات ہو گئی اب یہاں سے ہم آتے ہیں جناب زہیر قین کی ذکر پر یہ ایک ضروری بات تھی جو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہی تھی زہیر قین کو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا قدرت نے شاید یہ بہانہ رکھا تھا ان کی بقا کا کیونکہ یہ جو تھے یہ اپنے اہد حیات میں بنیادی طور پر مدینہ کے ہی باشندے تھے لیکن بعد میں یہ آکے کوفے میں آباد ہو گئے تھے اور کوفے کے رواسہ میں تھے اپنے قوم کے سرداروں میں تھے جب کہ ان کا جو مذہب تھا وہ شیعہ نے علی سے نہیں تھا شیعہ نہیں تھے اب شیعہ نہیں تھے لہذا عثمانی تھے یہ مختلف مواقع پر جہ زمانے میں مسلمان حکومتیں قائم تھیں تو مسلمانوں کی سلطنت کے باہر سرحدی جھڑپیں جنگیں مختلف اخوام سے ہوتی رہتی تھیں اور زہیر جو تھے وہ ایک جنگجو سپاہی تھے لہذا ان جنگوں میں یہ حصہ لیتے تھے اور ایک معروف جنگجو ایک بہادر اور شجاع انسان کی حیثیت سے مشہور تھے ایک مرتبہ ایک لڑائی میں انہوں نے حصہ لیا اور اس جنگ میں انہوں نے بڑے شجاع انداز پر اس کو فتح کیا اور جب وہ جنگ فتح ہوئی تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا جس کے ساتھ یہ موجود تھے اسے کافی مالی غنیمت ہاس آیا اور بڑی کامیابی سمجھی گئی تو اس دن زہیر اقین بہت خوش تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں مجھے آج زندگی میں ایک بڑی خوشی ملی ہے اتفاق سے اس دن ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہو گئی تو جناب سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ زہیر تم آج جتنا خوش ہو اس سے بہت زیادہ خوش ہوگے اس دن جس دن تم اپنی جان نواس رسول پر خوربان کروگے اس وقت یہ بات ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ ان کے دل میں نہ کوئی اہل بیعت کی عقیدت تھی نہ کوئی محبت تھی اور نہ کوئی ایسا ارادہ تھا کہ یہ اپنے جان اہل بیعت کے خوربان کریں گے اب ہوا یہ کہ زندگی ان کی گزرتی رہی اسی طریقے سے مختلف ادوار گزرے اور یہاں تک کہ بنو میہ کی حکومت قائم ہو گئی اور بنو میہ کی حکومت میں بھی کیونکہ یہ عثمانی تھے بنو میہ کے ایک لحاظ سے وفاداروں میں تھے لہذا ان کی زندگی جو تھی وہ بہت ایش و اشرت کی اور بہت اتمنان کی گزر رہی تھی کوئی ان کا دشمن تو نہیں تھا جو ان کو نقصان پہنچا تھا ایسے میں سن ساٹھ ہجری میں جب معاویہ کی وفاد کے بعد یزید تخت نشین ہو چکا تھا انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور یہ وہی سال تھا اسی سال کا حج تھا جو فرزند رسول کو نصیب نہیں ہوا تھا اور آپ آٹھ ذلچ کو مکہ سے نکل گئے تھے اس سال یہ حج پہ موجود تھے انہوں نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد یہ واپس کوفے کے لیے مکہ سے نکلے اب جب یہ کوفے کے لیے مکہ سے نکلے تو ظاہر ہے کہ اپنے قبیلے کے رئیس بھی تھے ان کے ساتھ ان کے قبیلے والے اور ان کے دوست ان کے عقیدت من بڑی تعداد میں تھے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی پریشانی خوف حراس قطع نہیں تھا اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت تھی تو لہٰذا یہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ بہت آلہ نسل کے گھوڑوں کو استعمال کرتے ہوئے مکہ سے نکلے اب صورت یہ تھی کہ امام حسین آٹھ زلش کو نکل گئے تھے اور یہ حج پورا کرنے کے بعد غالباً 12-13 زلش کو منعہ سے فارغ ہو کے نکلے تھے تو امام حسین کے نکلنے کے تقریباً تین چار دن بعد کم از کم چار دن بعد یہ مکہ سے نکلے تھے لیکن امام حسین کو ایک خوف و حراس کا سفر طے کرنا تھا ایک بے کسی کا سفر طے کرنا تھا یہ سکون و اتمنان کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قافلہ عموماً امام حسین کے قافلے کے آس پاس منزل کرتا تھا اور کیونکہ یہ اہل بیت سے کوئی عقیدت نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حسین ابن علی اور میں ایک ساتھ سفر کروں لہٰذا یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنا قافلہ اور اپنا جو قیام کا انتظام ہوتا تھا اس کو امام حسین سے دور رکھتے تھے لیکن ایک منزل ایسی آگئی کہ جہاں پر دور دور تک خیمے لگانے اور قیام کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے اس جگہ کے جہاں پر امام حسین کے خیمے تھے لہذا انہوں نے جو خیمے لگائے وہ امام حسین سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے ہر دفعہ کے مقابلے میں زفہ قریب میں تھے جب ان کے خیمے وہاں لگ گئے تو کیوں کہ یہ ایک شاہر اور شوکت کے ساتھ سفر کر رہے تھے لہذا کھانوں کے اوقات میں ان کے خیمے میں بہت بڑا دسترخان بشتا تھا بہترین کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور ان کے قبیلے کے آئیزہ اقربہ جتنے بھی تھے وہ سب اس میں شریک ہوتے تھے گھر کی خواتین بھی بیٹھنی تھیں ان کی زوجہ وہ بھی موجود ہوتی تھیں جن کا نام دل ہم بنت عمر تھا دال لام حیمین بنت عمر تو اب صورت یہ ہوئی کہ ایک دن ان کے خیمے میں دست زہر ابن قین کی عمر کے بارے میں مورخین نے کوئی خاص نشان دہی نہیں کی ہے لیکن کیونکہ یہ اہد شیخین میں ایک جوان انسان تھے تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ یہ قبیر سن ہوئے البتہ بہت ضعیفی کا ذکر نہیں ملتا تو دسترخان بچھا ہوا تھا کھانے چنے ہوئے تھے سب لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص وارد ہوا اور اس نے زہیر سے کہا کہ آپ کو فرزند ملتا ہوئی ایک نظر ملتا ہے دن شجاعت زہیر کو ہمیشہ دنیا میں رہنے کا موقع ملتا تب بھی ہم اپنی جان آپ پر نسار کرنا پسند کرتے اور اب ایسی صورت میں کہ جبکہ ہماری زندگی چند چند روزہ ہے تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کی جان سے اپنی جان کو پیارا کریں گویا اب ظہیر یہ سمجھ چکے تھے کہ حق امام کیا ہے نسرت امام کی اہمیت کیا ہے اور امت کا امام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے اور امت کس سے وابستہ سمجھے تو گویا مکمل طور سے اپنے شیعہ ہونے کا انہوں نے وہاں پر اظہار کر دیا اور اس کو امام حسین نے قبول کیا کیونکہ تاریخ ہی بتاتی ہے کہ امام نے ظہیر کو دعا بھی دی اور لشکر حر کی حراست میں آپ چلنے لگے یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ جہاں پر ابن زیاد کا قاسد ہر کے پاس پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا خط ہر کو دیا اور اس خط میں ابن زیاد کا یہ پیغام تھا ہر کے نام کہ بس اب حسین کو آگے بڑھنے کی قطعن اجازت نہیں ہے جہاں ہیں وہیں ان کو روک لو اور یہی مقام ہے جہاں ہم حسین کو اپنے نرغے میں لینا چاہتے ہیں اور قتل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس شخص اس نے ہر سے یہ کہ مجھے امیر نے یہ ہدایت کر کے بھیجا ہے کہ میں تمہارے پاس سے جدہ نہ ہوں جب تک کہ تم اس چیز پر عمل نہ کر لوں اور اگر تمہیں عمل نہیں کرنا ہے تو تم سرداری چھوڑ دو مجھے دے دو تو ہر نے امام سے کہا کہ ابنہ رسول اللہ اب اب کوئی ہی اترنا پڑے گا یہی وہ زمین کربلا تھی تو امام نے کہا کہ دیکھو سامنے کچھ گاؤں نظر آ رہے ہیں وہ گاؤں جو تھے وہ نینوہ غازریہ اور شفیہ کے گاؤں تھے تو آپ نے کہا کہ یہ میدان میں مجھے اتار رہے ہو مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں گاؤں میں اتر جاؤں تاکہ کم از کم آبادی میں اتروں تو حر نے کہا کہ اب میرے اختیار میں نہیں اب آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ کوئی اتر نہ پڑے گا تو جب حر نے اس طریقے سے سختی کا اظہار کیا تو اس موقع پر جناب زہر جو تھے انہوں نے اپنے جذوات کا اظہار اس طرح کیا کہ امام حسین سے کہا کہ مولا بس بہت ہو گیا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خور کا کام تمام کر دیں اس کی یہ مجال کیسے ہوئے ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے لشکر کو تحس نحس کر دیں گے اس کو قتل کر دیں گے تو اس وقت صورت یہ ہے کہ ہمارے گرز زیادہ لشکر نہیں ہے لیکن جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اپنے زیاد اور لشکر وں تو زہیر نے کہ اچھا مولا اگر آپ پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں کہ جیسے ابھی آپ نے ہر سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کسی گاؤں تک جانے دو کسی آبادی تک جانے دو اگر ہر نے مان لیا تو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ آپ آبادی میں اتریں گے بجائے سہرہ میں اترنے کے اور اگر اس نے نہیں مانا تو پھر ہم اس بات پر لڑیں گے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی تو جنگ میں پہل نہیں ہوگی وہ ہم پاس ایک جواز ہوگا لگنے کا تو ہم لگ لیں گے اور اس کو آپ کے راستے سے اٹھائے اس سے بھی ادازہ ہوتا ہے کہ زہر کے جذبات کتنے عالی درجے کے ہو گئے تھے تو امام نے بارال اس کو قبول نہیں کیا اب ظاہر ہے کہ امام جس نگاہ سے ہر کو دیکھ رہے تھے زہر اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے زہر یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امام سے دشمنی کر رہا ہے لیکن امام کی نگاہ میں ہر کا ایک اور چہرہ تھا جو ابھی شبیہ آشور سامنے آنا ہے تو اس لحاظ سے امام نے ہر سے جنگ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا محضر شہادت میں ان کا بھی نام تھا اچھا اب جب نو محرم کو فوجوں نے حملہ کیا تھا اور جناب زہیر کو بھی حبیب مظاہر اور زہیر قین ان دونوں کو امام حسین نے حضرت عباس کے ساتھ بھیجا تھا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب زہیر قین جو ہیں وہ کتنے مقرب بارگاہ امامت ہو چکے کہ حبیب مظاہر کے ساتھ چلا اور ویسے بھی مہمانہ ہے امام نے اپنے لشکر کو ملتب کیا تھا تو ایک طرف حبیب کو رکھا تھا ایک طرف زہیر کو رکھا تھا اچھا جب یہ لوگ گئے تو وہ سارا واقعہ تو اب حبیب ابن مظاہر کے واقعات میں سن چکے ہیں لیٰذا اس کو چھوڑ دیں اب صرف اتنا سن لیں کہ اس وقت زہیر نے لشکر یزید کو نصیحت کرنا اور سمجھانا شروع کر دیا کہ تم لوگ نواز رسول سے جنگ کر کے اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو ایسا نہ کرو تم یزید اور ابن زیاد سے کچھ نہیں پاؤگے یہ لوگ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں آج یہ زہیر جو تھے وہ ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے لگے اور ظاہر ہے کہ زہیر ابھی کچھ دن پہلے تک انہی کے قوم کے فرض تھے تو جب انہوں نے ہدایت پائی تو ان کا فرض تھا کہ اپنے قوم کو ہدایت کریں لہذا یہ اپنی قوم کو بہت ہی مخلصانہ مشفرے دینے لگے لیکن اس موقع پر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہم تمہارے سردار حسین کو قتل کی بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے تو شمر بھی وہاں موجود تھا شمر نے ایک تیر اپنے کمان میں جوڑا اور زہیر کی طرف پھیکا اور کہا خدا تجھے موت دے یعنی شمر نہیں چاہتا تھا کہ زہیر لوگوں کو نصیحت کریں تو زہیر نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا تو تو جانور ہے اللہ تجھے جہنم میں عذاب علیم دے تو اس تو زہیر نے قسم کھا کہا کہ تو مجھے موت سے ڈڑھاتا ہے میں حسین کے ساتھ مرنا زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور اس کے بعد زہیر نے پھر اپنے گفتگو شروع کی اور کہا کہ لوگوں دیکھو شمر کے کہنے میں نہ آنا اور آل رسول کا خون نہ بہو ورنہ شفاعت رسول تمہیں نصیب نہیں ہوگی تو وہ اس طریقے سے واض ونصیحت لشکر کو کری رہے تھے کہ ایک شخص لشکر امام حسین سے زہیر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ زہیر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم واپس آجاؤ اور تم نے مومن آل فراؤن کی طرح اپنی قوم کو واض ونصیحت کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا اچھا اب اس طریقے سے زہیر واپس آ گئے تھے اچھا اب کربلا کا واقعہ جس طرح پیش آیا جس طرح لوگ گئے وہ سب آپ نے حضرت مسلم ابن عوصج اور عمیر ابن عبداللہ ابن عمیر وغیرہ کی شہادت میں سن لیا اب ایک بات ہم نے اور آپ کو بتائی تھی کہ جب تک حملہ اولا نہیں ہوا تھا اور اکھٹا امام حسین کے پچاس ساتھی شہید نہیں ہوئے تھے جب تک اصحاب رسول نے لشکر مخالف کو خیام امام حسین کے قریب بھی نہیں آنے دیا اور گنتی کے دز بارہ افراد باقی رہ گئے تو اس وقت فوجیں جو تھی وہ خیموں کے پاس آگئی تھی اور لشکر جو تھے وہ خیموں کے چاروں طرف تابع مار رہے تھے تو ایسے میں ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کے خیمے پر نیزہ مارا اور اس کے بعد اس نے آواز دی لشکر والوں کو کہ آگ لے کے آو تاکہ میں ان خیموں کو ان میں رہنے والوں سمیت جلا دوں اب دیکھیں یہ جملہ جو ہے یہ آل رسول پر دوسری مرتبہ گزرا ہے اس سے پہلے بھی ایک شخص نے یہی آواز دی تھی کہ آگ لاؤ تو خانہ اہل بیت کو جلا دوں اور خیموں میں آگ لگا دوں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت شمر کو فوج کے بھی بھی لانت پنامت کی شمر اتنا انسانیت سے نہ گر لیکن ہم جو آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں یہ علامہ تاہر سماوی کی افسار الین سے اختباس لیا ہیں اس میں انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت دیکھ کے ایک مرتبہ زہیر نے دس اصحاب امام حسین یعنی نو کو جمع کیا ایک وہ دس افراد نے مل کے شمر پر اور جو لشکر قریب آ گیا تھا اس پر ایک دفعہ حملہ کیا اور اس کو بھگاتے بہت دور لے گئے یہ زہیر کا ایک اور بڑا کارنامہ ہمیں میدان کربلا میں ملتا ہے اس وقت امام نے شمر سے کہا تھا کہ اللہ تجھے جہنم میں جلائے بہرحل ہوا یہ کہ اہل حرم سے دور بھگا دیا جب انہوں نے تو لشکر یزید میں لشکر عمر ابن ساتھ کہیں یا جزید کہیں دو افراد تھے ابو عزی زیائی اور زو قربا انہوں نے مقابلہ کیا تھا زہیر کا تو زہیر نے ان دونوں کو اس وقت جہنم واصل کر دیا تھا تو لشکر کو بھگایا اور اس کے ساتھ ان کی دو قیمتی جانے بھی اس وقت زہیر کے ہاتھ سے گئیں اور اور اسی طہاں زہر کے بعد جب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے تھے تو یہی زہر جو کل تک ہر کے لشکر سے لڑنے کی درخواست کر رہے تھے آج ہر کے ساتھ مل کے دونوں جعوازوں نے فوج اشقیہ میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا خلاخ خمہ کر دیا تھا اور ہر اسی موقع پر شہید بھی ہوئے تھے وہ ہم آگے انشاءاللہ جب حضرت رکی شہادت بیان کریں گے تو اس میں اس ذکر کو دوبارہ بیان کریں گے اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ہر شہید ہو گئے تو زہر تنہا جنگ کرتے رہے اور کہتے تھے کہ میں حسین ابن علی کہ میں آپ جیسے حادی و مہندی پر قربان ہوں گا آپ کے نانا آپ کے والد آپ کے بھائی اور آپ کے چچا جعفر تیار کے خدمت میں پہنچوں گا اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام سے کہا کہ مولا اب مجھے اجازت دیں بس اب میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں تو مولا نے ان کو اجازت دی اب یہ امام سے رخصت ہوئے تو آکے انہوں نے پھر ایک مرتبہ جنگ لڑنا شروع کی تو ایک شخص تھا کسیر ابن عبداللہ شابی اور ایک شخص مہاجر ابن عوس تمیمی ان دونوں نے حملہ کیا مل کے زہر پر اور ان کا مقابلہ کرتے کرتے ایک مرتبہ زہر جو تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے شہید ہوئے اور جب زہر شہید ہو کے میدان کربلہ میں گرے تو امام ان کی لاش پر آئے تھے اور کہا تھا زہر تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تمہارے قاتلوں پر لانت جو بندروں اور ریچوں کی شکل میں مس ہو گئے تو یہ ہے جناب زہر ابن قین کی شہادت کا واقعہ